میں محمد حسیب الرحمان دپارٹمنٹ آف اردو جگدم کولیج چھپرہ جے پرکاش انورسٹی آج میں مقاتی میں ہوں بی اے اردو اونرس پارٹ ون کے بچوں سے اور آج کا موضوع ہے میر کی غزل گوئی کا تنقیدی جائزہ غزل اردو شاعری کی سب سے محبوب سنف سخن ہے غزل ہی ہے جس نے اردو شاعری کو دنیا کے شعر و عدب میں ایک اہم مقام حاصل ہے رشید احمد صدیقی غزل کے بارے میں کہتے ہیں کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے غزل دراصل اس سنف شاعری کو کہتے ہیں جس میں عشق و محبت کا ذکر ہو آل احمد صرور کہتے ہیں غزل محبت کی داستان ہے غزل کی بہترین قسم عاشقانہ ہے میرتقی میر کا زمانہ سیاسی کشمکش کا زمانہ تھا اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں سیاسی بدحالی کا زمانہ تھا ہر طرف غارت گری لوٹ مار کا بازار گرم تھا اور ایسے حالات میں شاعر نکل کر کہیں جا نہیں سکتا تھا انہی سارے واقعات کو میر نے اشاروں ہی اشاروں ہی میں غزل میں لکھ دیا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میر نے شیر نہیں کہے بلکہ دل اور دلی کے مرسیے لکھے ہیں میر کی شاعری پر غور کیا جائے تو وہ مسائب سے پر نظر آتی ہے دس برس کے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا سو تیلے بھائی نے بھی ساتھ نہیں دیا میر آگرہ چھوڑ کر دلی آنے پر مجبور ہو گئے مگر دلی میں بھی فراغت کی شکل نظر نہیں آئی اور دلی کی خانہ بربادی دیکھ کر میر خانہ نشین ہو گئے انفرازی زندگی کی تلقیان اور ان کی معاشی پریشانیاں بھی ان کے ساتھ رہیں جو صاف طور پر ان کے شیروں میں جھلکتی ہیں مثال کے طور پر یہ شیر دیکھئے کوئی خانہ نہیں ہمارا میر گویا کہ جن سے ناروا ہوں میں یا یہ شیر دیکھئے میرے تغیر حال پر مت جا اتفاقات ہیں زمانے کے میر تقی میر سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں عشق میں مبتلا ہو گئے اور عشق کے دستور کے مطابق ناکام بھی رہے اس کے نشانات میر کی زندگی کی عوراق میں نظر آتے ہیں کسی زخمی دل کی آواز ان کے شیر میں دکھائی دیتی ہے مثال ان یہ شیر دیکھئے ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام دیا یا یہ شیر دیکھئے یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر بازہ نادان پھر وہ جی سے بھولایا نہ جائے گا خاجہ احمد فاروقی لکھتے ہیں کہ یہی اسباب تھے جنہوں نے میر کے دل کو پگھلا دیا تھا اور غزل کے لیے چونکہ گداس کی ضرورت ہے اس لیے میر کے جسم پر غزل کا جامعہ پوری طرح موضوع ہو گیا میر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ سیدھے سادھے الفاظ میں جذبات کی ترجمانی کر دیتے ہیں اور یہی ان کی انفرادیت ہے مثال کے طور پر کچھ شیر ملاحظہ ہوں نازکی اس کے لپکی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے یا یہ شیر دیکھئے کہتے ہو کوئی یوں کہتے یوں کہتے جو یاراتا سب کہنے کی باتیں ہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا مثال کے طور پر اور کچھ شیر دیکھئے سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہبِ عشق اختیار کیا یا یہ شیر دیکھئے شام سے کچھ بجھا سر رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا یا یہ شیر دیکھئے پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باق تو سارا جانے ہے یا یہ شیر دیکھئے باتیں ہماری یاد رہیں باتیں نہ ایسی سنیے گا کہتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام شورانے اور خاص کر اردو کے اسادزہ شورانے ان کو ہر دور میں نا خدا سخن تسلیم کیا ہے ان کے خیال اور زبان کی سادگی ہر دل کو بے قرار کرتے رہے گا میر کے یہ انداز و بیان کی انفرادیت اردو شائری میں میر کے عظمت کی ہمیشہ چراغ جلاتے رہیں گے اس لیے ہم میر کو کبھی نہیں بھول سکتے ہیں میر اردو عدب میں اور خاص طور پر اردو شائری میں ہمیشہ ہمیش زندہ رہیں گے اور ہمیشہ اردو شائری میں میر کے عظمت کے چراغ چلتے رہیں گے دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے پچتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کے مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی پھر میں آپ سے ملوں گا کسی دوسرے شائد یا کسی دوسرے ٹاپک پر اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ